دوستو میں فراز ملک ابھی پچھلی ریپورٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتر بردیش اور ہریانہ میں بھی اب نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا ہے اب جب اس ریپورٹ کو میں تیار کر رہا تھا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک اپڈیٹ اور آ گیا کہ مہاراست کے اندر بھی ابھی ابھی نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے رات کے گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک یہ کرفیو رہے گا اور یہ آج سے لاغو ہو جائے گا چلی ہی اب چلتے ہیں اپنی مین خبر کی طرف دوستو جو خبر میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں آنے والے کچھ دنوں میں وہ خبر آپ کے سامنے آ جائے گی اور بہت زیادہ آئے گی اور اس کی چرچہ بھی بہت زیادہ ہوگی آپ کے پاس اگر گاڑی ہے کار تو آپ اگر کہیں ہائیوے پر جاتے ہوں گے تو آپ ٹول ٹیکس دیتے ہوں گے بہت ساری جگہوں پر آپ کو ٹول ناکے ملتے ہوں گے اور وہاں پر آپ اپنا ٹول دیتے ہیں جن لوگوں کے گاڑی پر فاس ٹیک لگا ہوتا ہے ان کے فاس ٹیک سے پیسے کٹ جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے گاڑی پر نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے پاس سے پیسے دیتے ہیں اور ٹول ناکے سے ایک سلپ کٹوا لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ آپ کا جو چالان کرتا ہے وہ ٹرافک نیم کا لنگن کرنے کی وجہ سے کرتا ہے یا پھر آپ کے گاڑی کی کوئی پیپر کم ہوتے ہیں اس وجہ سے پولیس آپ کا چالان کٹ دیتی ہے لیکن اب ایک نیا نیم نیا قانون پورے دیش کے اندر لاغو ہونے والا ہے کہ اگر آپ کے گاڑی پر جو فاس ٹیک لگا ہوا ہے اس فاس ٹیک میں پیسے نہیں ہوں گے یا پھر گاڑی پر فاس ٹیک نہیں لگا ہوگا تب بھی آپ کا چالان کٹ دیا جائے گا اور پورے دیش کے اندر جتنے بھی ٹول ناکے بنے ہوئی ہیں ان ٹول ناکوں کو ختم کیا جائے گا پورے دیش کے اندر اور سرکار نے اس بات کی پوری طریقے سے تیاری بھی کر لی ہے کیا ہوگا ٹول ناکوں کو ختم کرنے کے بعد کیسے آپ لوگوں کے پاس سے ٹیکس جائے گا سرکار کے پاس سارے انفرمیشن اس ویڈیو میں رکھوں گا دھیان سے ایک بات کو سنیے گا اس کے بعد کمنٹ بوکس میں بتائیے گا ضرور کہ سرکار کا یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا اس کے لیے نح اے آئی اور سڑک پریباہن ایوم راجبارک منترالے مل کر نیم بنا رہے ہیں اور سرکار نے اس کا مسودہ پہلے ہی تیار کر لیا ہے سرکار یہ جو ایکسپریس بے سے ٹول ناکوں کو ہٹانے کی یوجنہ بنا رہی ہے ٹول ناکے کے ہٹائے جانے کے بعد ایکسپریس بے پر آدھونک آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریڈر کیمرے لگایا جائیں گے آپ کی گاڑی پر یہ جو نمبر پلیٹ لگوائی گئی ہے نا ہائی سیکیورٹی والی اس کو ریڈ کرنے کے کیمرے لگایا جائیں گے یہ کیمرے اس فاسٹیک سے پیسہ کٹ کر سرکار کے خاتے میں بھیج دیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیمرہ کہاں پر لگا ہوا ہے یہ جو ٹول ناکے بنے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کو ختم کر کے کیمرے لگا دیے جائیں گے وہ آپ کی نمبر پلیٹ کو سکین کر کے اور آپ کی گاڑی پر جو فاسٹیک لگا ہوگا اس سے پیسے نکال کر سرکار کے خاتے میں بھیج دیں گے تو اگر آپ کی گاڑی پر فاسٹیک لگا ہے اور اس میں ریچارج نہیں ہے آپ کیمرے کو دھوکہ دے کر نکل رہے ہیں تو آپ کا چالان کٹا جائے گا اور اگر کسی بھی گاڑی کا بار بار چالان کٹتا ہے فاسٹیک میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تو اس گاڑی کے نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا گاڑی کی جو آرسی ہوتی ہے اس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ نئی یوجنا سرکار بنانے جا رہی ہے اب آپ کو اپنے فاسٹیک میں پیسے رکھنا ہی رکھنا ہوں گے اس یوجنا کے لاغو ہونے کے بعد جب یہ یوجنا لاغو ہو جائے گی تو سب سے پہرے سرکار کا کہنا ہے کہ اس یوجنا کا استعمال ڈلی اور میرٹ ایکسپریس بے پر کیا جائے گا تو سرکار کی یہ نئی یوجنا آپ لوگوں کے کیسے لگ رہی ہے کہ ٹون لاکوں کے ختم ہونے سے جو بھیڑ باڑ ہوتی ہے جام لگتا ہے وہ ختم ہو جائے گا یا پھر سرکار بہت سارے کیمرے لگا دے گی جس کے وجہ سے آپ کے فاسٹیک سے بہت سارے پیسے بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار کے ایکانڈ میں چلے جائیں کس ایکسپریس بے پر کتنے کیمرے لگیں گے کتنے کتنے دوری پر لگیں گے وہ تو سرکار تے کرے گی آنے والے وقت میں آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا فیلال یہ یوجنا آپ لوگوں کو کیسے لگ رہی ہے کمنٹ باکس میں بتانا جائے